ہمارے چینل کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے محمد صاحب نے اتنی جلدی سے رنسی کہو گیاں ہمارے دگائی کی محمد صاحب نے موجود ہے میں چاہوں گا کہ وہ ضرور اپنے خیالات کا ادھار کریں اور ماری دلیزہ کیونکہ یہ شخصیت ایسی ہے کہ ان کا سننا بہت ضروری ہے میں درخواست کرتا ہوں محمد صاحب سے کیونکہ محمد صاحب نے جلدی جلدی میں گر دیا ماری دوہ منٹ کیونکہ محمد صاحب نے جلدی جلدی میں گر دیا اور اس کے بعد حضرت مولانا مفتی افسائے صاحب دعوت برکاتم موجود ہیں حضرت کا بیان ہوگا آپ دعا ہوگی اور جانے کی کوشش نہ کریں یہ تو پیچھے سے فون آرہے ہیں کہ پبلک جا رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ لڑائی ہے یہ کوئی جلسہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں جانے کی خبریں کیوں آ رہی ہیں پیچھے سے جانے والے کا محل مت بنائی ہے جانے والے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے بہت جا چکے در م out خبریں جی بلک جی بلک علمائی ان کے اس پروگرام میں موجود جناب صادر PI مہترم کیونکہ امران بھائی کھول چکے تھے اس کے بعد میرا بولنے کا کوئی مقصد پنتا نہیں وہ ہمارے بڑے ہیں مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا لیکن زہین بھائی اور امران بھائی نے کہا نہیں بولو یہ جمعیت نمائن وہ جمعیت نمائن ہیں جس نے 1947 میں دو نیشن چھوڑی دو نظریوں کو پھکرا کر ہم سب لوگوں سے ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے ہندوستان میں رکنے کی اپیل کی تھی اور موڑا حسین احمد مدنی صاحب جمعیت نمائن ہنگی اس اپیل کے وجہ سے اور اس اپیل کی دین یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ ہماری آبادی پسکوڑ ہے ابھی ندیم بھائی یہ بات بتا رہے ہیں ایت خان صاحب کہ یہ ماہو لنچنگ نہیں ہے یہ سیاسی معاملہ ہے یہ بلکل حقیقت ہے کہ یہ معاملہ سیاسی ہے یہ معاملہ RSS اور بھارتی انتہ پالٹی کا بنایا ہوا معاملہ ہے لیکن مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جس جمعہ دلنائیں ہمیں ہمیں اندوستان میں روکنے کا کام کیا تھا جس میں یہ بات کہی تھی اگر تم اندوستان چھوکے چلے جاؤ گے تو تمہاری مسجدوں کا کیا ہوگا تمہاری درگاؤں کا کیا ہوگا اگر ہمیں کبھی بھی اس کی ضرورت پڑی تو اس نے آگے بھر کر ہماری بات کو اٹھانے کا کام کیا اس کے لئے جمعہ دلنائیں ان کے ہم شکر بلدار ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آلیا کہ ایسا محل بنا دیا گیا ہے کہ ہماری پاتری کی پہشانیوں وہ دیکھنے کے لیے لوگ بھاگ وہ سرکاریں چھونتے ہیں وہ سرکاریں بناتے ہیں کہ جس سے بنائیں ان کا اقتصادی کتنا بھی نقصان ہو جائے وہ کتنی پریشانی میں رہے لیکن مسلمانوں کے ماتھوں پہ پریشان کی لگیر دیائی دیتی رہنی چاہیے اس ملک کو کس طرف لی جا رہا ہے یہ اس ملک کا برا بھائی جو ہماری میجورٹی کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں سمجھ رہے ابھی ہمارے خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری بیچینی ختم نہیں ہونی چاہیے ہم اپنے ملک کے بھائیوں سے اپنے بڑے بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ جس دن یہ بیچینی نہ ختم ہونے والی بیچینی بن گئی تو اس ملک کا کیا ہوگا ادھر بھی آپ لوگوں کو سوزنا چاہیے بیس کرانوں کو اگر اعتماد میں لے کر آپ لوگ نہیں چلو گے اگر دیش کا بڑا بھائی پر ایمان ہوگا تو چھوڑے بھائی سے انباداری کے امید آپ کیسے رکھتے ہو آپ لوگ یہ بتاؤں کہ کب تک آپ خانتہ اکشن کرتا رہو گے اور اس کے ریاکشن اچھے ہوتا رہیں گے ایک دن میں بھی آئے گا کہ جس دن ابنا جس دن ہم سب لوگ پریشان ہو پر اس ایکشن کے اخلاف ریاکشن کریں گے اگر وہ ریاکشن ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا اس دیش کے بڑے بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک معامل انسکر ہر اس اسٹیٹ میں ہوگی چاہے ہو بنگان ہو چاہے ہریانہ ہو چاہے ہو چھار کھنڈ ہو یہاں چلاؤ ہونا ہوگا ہماری لاشوں پہ چڑھ کر چڑھاؤ جیتنے کی کوشی آر ایس ایس بھاردین تا پارٹی کرتی رہے گی اور آپ لوگوں کو پرہائی اقتصادی طور پر نقصان پہنچاتی رہے گی ہمارے مہتی بھی پیشانی کو دیکھ کر کہ ہم پریشان ہیں صرف صرف یہ سرکاریں بنواتے رہو گے آپ لوگوں کو سوچنا ہے اس ملک کی افتریت کو سوچنا ہے کہ ملک محبت اور دیان سے چلے گا کہ انفرد سے چلے گا اگر کمی لڑائی سے کئی کئی محل خراب ہونے سے ترقی ہو سکتی تو سب سے جاہاں ترقی افغانستان کی ہوتی چلے اس ملک کے اندر ہم سب کو رہنا ہے چلے اگر آپ لوگ سوڑھا کے نہیں سمجھتے مجبوری سمجھتے ہو کہ اس ملک میں مجبوری ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے تو ضروری ہے کہ لئے کے ساتھ رہیں اس بات کو بڑے بھائی کو سمجھا ہوا کہ ہمیں اس ملک میں ساتھ رہنا ہے اگر ساتھ رہنا ہے تو پیار کا محل بنانے کی کوئی نش کرو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے سرکاریں لے گئے ہیں جس سے صرف مسلمان کو پریشانی ہوتی رہے بلے آپ کے کاروبار ختم ہو جائے بلے آپ لوگوں کو نوطری نہ ملے بلے آپ لوگوں کو اسوارس نہ ملے پڑھائے گی کوئی ضرورت آپ کی پوری نہ ہو لیکن صرف ہم پریشان ہیں اس لئے سرکاریں بنواؤں گے ایک تپریز مرے گا ایک پہلو فرم بنے گا ایک سرکار بن جائے گی ایک دیج مزرکار بن جائے گی لیکن یہ ملک کہا جائے گا آپ لوگ اس بات کا اندلہ ہے ایک شریعہ آپ لوگ تھنڈا کریں آج تک تھنڈا نہیں کر سکے ایک شریعہ آپ کو آپ لوگ تھنڈا نہیں کر سکے آپ لوگ اس ایکشن کے ریاکشن سے ڈڑھنے کی کوشش کرو کہ اگر خلاح راستہ اس پیشانی کی لئے آسائی جس بیچینی کو ندیم بھائی کہہ رہے تھے اگر وہ دیسہ نہیں بیدار ہوگئی تو اس ملک کا کیا ہوگا یہ ملک کی ذہنے پر جا کے کھڑا ہوگا میری سرکاروں سے کے اس بات کی اپیل اپنے بڑے پیشن سے دیش کے ہندووں سے ہے کہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ملک کی پر جا رہا ہے اگر ملک کے اندر آمن ہوگا اگر ملک کے اندر سرانکی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا اور اگر بڑا بھائی ملک کا بیمان ہوگا وہی ملک کے اندر اسے کام نہیں لے گا تو چھوڑے بھائی سے توقعہ رکھے گے اور اگر ملک کے اندر اسے کام لے گا چھوڑے بھائی کا اگر ریاکشن ہوگا تو یہ ہندوستان تباہ ہو جائے گا ہندوستان گنگی ہو جائے گا ہم سب کی کوشش مام لیچے کسی بھی پرائی کے خلاف اس لیے اکٹے ہونے کی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سکارے چاہ رہی ہیں جو آر ازر چاہتی ہیں جو آر ازر چاہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن چھوڑے ہمارے ہاتھ میں گرمیٹ بن دودھے ہم وہ نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کا مسلم ناجوان غرط لائم پر جائے لیکن آر ازر چاہتی ہے کہ مسلم ناجوان غرط لائم پر چلا جائے اور ان کی سکارے بنتی رہے وہ حکومت ہمیں دشاگر سامنے کرتے رہے آپ لوگوں کو جب بھی لگا کہ ہندوستان کے اندر ہندوستان کی سالمیت کی ہندوستان کی مذہورتی کی ضرورت ہے مسلمانوں نے ہندوستان کے اندوائے قرآن میں آگیا نگتام کیا میں اپنے نوہ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں بہت بلانیتا ہوں لیکن انجھے اس بات کا احساس ہے اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر یہ بات خراب ہوتی ہے تو اس بل کے اندر خرابی ہوگی آج بھی اس مسلمان ناجوان کے اور اس مسلم قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس بلک کی سالمیت کو خطرہ نہ ہو رہے یعنی اپنی سرکاریں بنانے کے لیے لوگ کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن بالخصوص ہندوستان کے انہیوں حیل سے جو صرف اس بات کی وجہ سے کہ ہم اس مسلمان کے ماتھوں کو پہشانی پہ پریشانی ہے اس لیے ووڑ دے کر اپنے اقسادی حالات کو بخراب کرنا چاہتے ہیں ان کو اس بلک کے بارے میں سوچ رہا ہوا اگر برابرین ان کے بارے میں نہیں سوچے گا تو چھوٹے سے اندریز میں رکھیں آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ اگر بڑی تعداد میں آئے اور ضرور طلبہ ان کے بہت بہت شکریہ ہمیشہ انہوں نے جب بھی ضرور پڑی کام کے لوگ ان کا ساتھ دیا